اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے کچھ ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر میں کچھ آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کروں گا جو کہ بہت ہی کوفناک بدردی سے مار دیا ہے اس لڑکی کو سارا کو اور سارا انام اور ڈمبل کے ساتھ پورے جسم پر تشدد کیا گیا ہے اور سارا پر بہت مارا گیا اور پورے جسم پر مارا گیا خون اور اس لیے اس نے جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو کوٹ ٹاپ میں ڈال دیا تھا جو باہ ٹاپ ہے اور اس کے شہر نے شہر بھی کیا کہا وہ سارا شاہنواز بھی میسیج نہیں کہا سارا نام یہ سارا جو کہوں گا جو کہ اس کو اصلی نام ہے جو بڑے ظلم ہوا اور یہ ظلم اکثر ہوتے ہیں اور کچھ سامنے آتے ہیں کچھ میڈیا پر آتے ہیں کچھ سوشل میڈیا پر آتے ہیں کچھ نہیں آتے اور خاص طور پر جو ہائی پروفائل کیسیز ہوتے ہیں وہ تو آ جاتے ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں پاکستان بڑا بڑا اس قسم کے کیسیز ہوتے ہیں جو سامنے بھی نہیں آتے خبر بھی نہیں بنتے کچھ لوگ خطب آ جاتے ہیں کچھ لوگ میں محمد نہیں ہوتی کچھ لوگ دمکیاں دے رہتے ہیں تو یہ جو اس میں کچھ بڑی ایسی باتیں ہیں جو آپ لوگ سے شیئر کرنی ہیں اس ویڈیو میں بلکہ میں آپ لوگوں سے بھی چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے جواب دیں کیونکہ ہر بندے کے اپنی رائے ہوتی ہے کیونکہ بڑی کچھ ہرانکون باتیں ہوتی ہیں کہ انسان اتنی محنت کر کے تو ایک پڑ لکھ کے میں لڑکی کی میں بات کر رہا ہوں اور اتنی محنت کے بعد اتنا کیریئر بنانے کے بعد کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کل لڑکیوں کا ہے کہ کیریئر اورینٹیڈ ہونا چاہیئے جو اچھی بات ہے اور کیریئر بناتے بناتے ساری عمر پر انسان گودھر جاتی ہے اب یہ جو سارا کی بات ہم کر رہے ہیں اس کی ایج جو ہے وہ تھرٹی نائن ٹھیکی کی بدائش تھی تو تھرٹی نائن بن تھی تقریبا تو تھرٹی نائن اور ان کی ایج ہے اور تھی اور جو دو ماہ پہلے ان کی شادی ہوئی تقریبا جولائی میں شادی ہوئی ہے کہ دو اور تین ماہ جتنے بھی کرنا ہے ہم مجھے ایک بات بتائیں کہ تھرٹی نائن میں ان کی شادی ہوئی جن کی پہلی شادی ہے اور اس سے پہلے صرف ایک منگری ہوئی تھی جو کہ نہیں چل سکی لیکن یہ شادی جو ہے بڑے دکھ سے کہنا پڑھتا لیکن پہلی شادی ہے اور کافی کابل یہ تھی مطلب ہر لیاس سے پروفیشنل بھی بھی اور مطلب جو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنا ایک لائف سیٹل کی ہوتی ہے تو لائف سیٹل تھی ان کی پروپرٹیز بھی اچھی تھی بینک بیالنس سب کچھ جواب بھی سب کچھ اچھا تھا اور کھاتی پیٹی فیملی سے تھی لیکن ان کی اچھا پیرنٹس کی جو ہے وہ ڈیورس ہوئی ہوئی تھی وہ سیپریشن ہوئی ہوئی تھی اور ان کی والدہ صاحب یہیں بھی رہتے ہیں اس لڑکی کے ان لڑکی کے جو اس سارا کے اور والدہ جو ہیں وہ کینڈا میں رہتی اور دو بھائی بھی کینڈا میں رہتے ہیں اور ایک بہن امریکہ میں رہتی ہیں تو ان کی فیملی نے کیونکہ ساری باہر رہتی ہیں اس طرح والد صاحب یہاں پہ تو ان کی فیملی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا یا کوئی اس طریقے سے کوئی بیان نہیں آیا یا اس کی وجہ جو میں نا وہ یہ ہے کہ ان کے بھائی بہند والدہ وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں اچھا یہ مہر بخاری لکھتی ہیں ان کے بارے میں مہر بخاری جو ہے وہ جنرلس ٹاپ و بڑا وہ لکھتی ہیں کہ آئی وینٹ ٹو کالیج وز سارا انام ان کینیڈا اچھا یہ ساتھ ساتھ کلیر کرتا ہوں باتیں انہوں نے کینیڈا وارٹرلوک وہاں سے بھی تلیم حاصل کی اور اس کے علاوہ انہوں نے لندن سے بھی تلیم حاصل کی یوکے سے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ابتدائی تلیم یعنی کہ اپنی سکول ہی گئے وہ بیکن آس سکول مرگلہ کیمپس اسلام آباد سے حاصل کی بیسکلی یہ اسلام آباد سے ہی ہے اور جوب بھی یہیں پہ کر رہی تھی تو آگے پھر وہ دبائی گئی تھی وہ کیوں گئی تھی وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں آئی وینٹ ٹو کالیج وز سارا انام ان کینیڈا اچھا دی سویٹسٹ کائنڈسٹ سول سوفٹ سپوکن بریلینٹ میجرنگ ان اکنومیس مجھے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرد جو ہے وہ نشائی تھا مطلب اس کے بارے میں آپ جو بات کی جا رہی ایک اچھے خاندان سے طلب ہو پڑی لکھی ہو اور ہائی لیول کارپریٹ لیول کی جوب کرتی ہو اور پھر جا کے اس کو ایسے نشائی میں کیوں ایسے لڑکیاں کرتی ہیں مطلب کیا میار ہوتا ہے جو ایسا بندہ پسند ہوتا ہے اور اس کی وجہ انہوں کو پتا ہوتا ہے کیونکہ صاحب یہ دیکھیں یہ ایک میں آپ کو بیچ میں یہ بات پوری کرنے سے پہلے ایاز امیر کا بیان بتا دوں آج کار ایاز امیر نے عدالت میں بتایا کہ انہوں نے ایک بار سارا سے پوچھا تھا کہ انہیں شاہ نواز کی سابقہ شادیوں اور نشے کی عادت کا بارے میں ملوم ہے یا نہیں اچھا سابقہ شادیوں سے براہ دیئے کہ وہ اس کی کہتے ہیں جی تیسری شادی تھی شاہ نواز اور اس کی پہلے بیویاں بھی ایک تو کہتے ہیں ولی میں آلے دن ہی باغ دی تھی اور ایک کچھ دنوں بعد باغ دی تھی کہ مطلب وہ اس قسم کا اس کا ٹریک رکارڈ تھا اور ایک دفعہ تو نشے میں اس نے گاڑی بچڑا جیسے کسی پہ تو نشے کی جو بات ہے اور شراب کی اور ترس کی اور یہ جو شادی ہیں تو یہ آز میر کا بیان آیا ہے ہندی پینڈنٹ اردو میں یہ کہ بھئی کیا آپ کو پتا تھا تو اس پہ سارا نے جواب دیا کہ شاہ نواز دل کے بہت اچھی ہیں کہ مقصد اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پتا ہے مجھے کہ وہ اس کی پہ جو پاسٹ اس کی شادیاں ہیں اور دوسرا اس کے شراب شروع کے عادت ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے اب یہ جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ یہ مسئلہ جو ہے کہ یہ شراب نوشی اور نشہ یہ ہمارے لیے اتنا زیادہ اس کو سنجیدگی سے کیوں نہیں دیا جاتا مطلب کہ یہ ایک ایشو ہے اس کو ایشو کیوں نہیں سمجھ جاتا پھر دیکھیں اس کی سمجھتا ہے کیونکہ ظاہر جعفر جو دریندہ ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شروع دن سے نمبر ون سے لے کے آخر تک ایک ہی بات آ رہی تھی کہ وہ نشہ کا آدھی ہے وہ شراب کی پارٹیاں کرتا ہے اور وہ خوش میں نہیں رہتا اور جب وہ خوش میں نہیں رہتا نشہ میں بالکل ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جب نشہ میں خوش میں رہتا تو اس طرح ہی رکھتے کرتا ہے اور کئی دفعہ کر چکا ہے اب اس کا بھی دیکھ لیں تو یہ بات مشترکہ ہوئی نہ کہ نشہ جو ہے انتھان کو نشہ کیوں خرام ہے تو بات یہ کہنا کی ہے کہ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے یہ پوائنٹ کو کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی کیسے فاضد کی جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ظاہر جعفر کو آج سزا ہو گئی ہوتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا اچھا یہ بات ٹھیک ہے میں تو ظاہر جعفر کے سب سے زیادہ خلاف ہوں میں سب سے زیادہ ویڈیوز بنائیں زاہر جعفر کے خلاف لیکن مجھے بتائیں کہ اس گندی منٹیلٹی جو شاہ نواز کے اندر ہے وہ نشہی ہے اس نے وہ جب یہ کام کرنا ہے اس کو اس ٹائم پر ظاہر جعفر کی سزا یاد آنی نہیں آنی اس کو یاد ایسے درندوں کو بچنے کیلئے بہت مشکل کام ہے وہ سزا تو ڈیفنیٹلی ہونے چاہیے لیکن یہ کہتا ہے نا کہ اس کی وجہ سے وہ یہ اب آپ خود بتائیں قوم انسانس کی بات ہے وہ درندہ ایک فارمہ اس میں رہتا چک سزاد میں اچھا اس کے بھی وہ اپنی والدہ سا رہتا اس کی بھی ایاز امیر جو کے والد ہے اور ان کی والدہ ان کی آپس میں ڈیوورس ہو چکی ہوئی ہے اور وہ اس قسم کا معاملہ ہے وہ پہلے حفیظ پیرزادہ صاحب کی بیوی تھی یہ کہا جاتا کہ یہ جو انس ہے اے شاہ نواز کی والدہ جو کہ ایاز امیر کی بائیس بعد میں ہوئی شادی کی انہوں نے ایاز امیر کے ساتھ اور پھر اس کے بعد وہ یہ ایاز امیر کی شادی کے بعد یہ شاہ نواز ہوا اور اس کے بعد پھر تر ورس لی اور پھر دوبارہ بعد میں تیر تیر دادہ سے دوبارہ شادی کا ہے تو یہ جو فارمہ اس ہے یہ اس کی والدہ کا ہے اور اس کے ساتھ یہ اور وہاں پہ چاکشدار میں فام افسد ہیں وہاں پہ کافی فام افسد ہیں تو وہاں پہ کافی ویسے تو کافی کھلا لاکھا ہے وہ کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے اور لیکن وہاں پہ ساری رات چونکہ وہ تشدد کرتا رہا مارتا رہا اس کو اور اس کی وجہ سے آوازیں جو ہیں وہ باہر تک گئی ہیں اور مالی بھی تھا وہاں پہ وہ کہتے ہیں وہ غیب ہے اور چوکیدار وہ بھی رات کو تھا دن کو نہیں ہوتا لیکن رات کو تھا لیکن بارال وہ باہر تک بازے گئی ہیں اور ساتھ دوسرے فام افسد کے جو بھی انہوں نے پٹرولنگ پولیس والوں کو بتایا اور وہ پھر آئے ہیں اور وہاں پہ اسے رنگیاں پکڑا ہے اس ٹائم پہ وہ سارا خون شون جو صاف کر رہا تھا دھو رہا تھا اور ڈیڈ باڈی کو اس نے ٹاپمنٹ پھینکا ہوا تھا اور اوپر سے شاور سلایا ہوا تھا کی تاکہ وہ سارے جسم پہ جو زخم تھے خون کے نیچے اور وہ سارا وہ نکل جائے اس کی کوشش یہی تھی کہ صفائیہ کروں اس کی اور باہر تجھوں لیکن وہ مطلب اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ ہوا ہے اور وہ این موقع پہ گرفتار ہو گیا مکہ وارداد پہ وہ پکڑا گیا اور سارے نشانات اور اس کے وہ فنگرپرنٹ سار چیز پریندی کی ٹیم اسلام آباس پولیس نے پھٹا پھٹا سپریندی کی ٹیم بھی لے گئی اور وہاں جاکہ سارے ثبوت کٹھے کر لئی ہے ایک اور بات کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی والدہ وہاں پہ تھی اس کی والدہ نے بھی کچھ کوشش نہیں کی اس پچانے کی لڑکی کو اور یہ سارا معاملہ روکنے کی اور یہ کیا معاملہ ہے ملازمہ ہوں تو دیفینیٹلی نہیں تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے عیاض مید کہتے ہیں کہ وہ نشے کا عادی تھا اس کی شاگیاں ہوئی تھی یہ سارے مسئلے پیرنٹس کو پتہ ہوتے ہیں تو اس سے میں نے سارا سے کہا سارا نہ کہا مجھے پتہ لیکن وہ دل کا اچھا ہے اب یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ مہر بخاری کی ٹویٹ کی ہے ملید کرنوں ملازمہ ہوں تو یہ کہا ہے کہ یہ سارا ملازمہ ہوں تو یہ سارا ملازمہ ہوں تو یہ سارا ملازمہ ہوں اور اب جا کے انہوں نے سوچا سارا ملازمہ ہوں یعنی شادی کا رہا ہوں ایک اچھا گھارت بناؤں اچھا یہ جو آج کل ایلیٹ میں ایک نشے والا ٹرینڈ ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کیریئر کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کیریئر کی وجہ سے شادی بہت لیٹ ہوتی ہے اور دوسرا یہ بتا ہے تھرٹی نائنجر اور پڑھائی اور جوب اور کیریئر اس کے بعد جا کے وہ تھی کہ اس میں کوئی عرض نہیں ان کی اپنی لائف ہے اس کے بعد جا کے پھر اس قسم کا درندہ پسند کرنا یہ بڑی حران سنبال ہے مطلب پڑھ لکھ کے اور بعد میں کوئی شریف آدمی نے اپسند کرنا وہ شرابی جس کا پتہ شراب پیتا ہے ٹھیک ہے وہ اس سے دل کا بڑا اچھا ہے یہ پتہ نہیں کیسے وہ ہوتا ہے اور وہ بعد میں ایسے درندے ثابت ہوتے ہیں کہ وہ اس پہ کریکٹر لیس ہونے کا الزام لگا کے اس نے مار دیا مطلب اس نے جو وجہ بتائی ہے وہ یہی ہے کہ کریکٹر لیس تھی وہ مطلب جو الزام لگا ہے اور وہ دبائی میٹنگ پہ گئی تھی اور دبائی میٹنگ کمپنی کی تھی تو یہ پیچھے سے کوئی تھرڈ پرسن بھی تھا کان بار رہا تھا یا اس کے خود ہی اپنی کے مطلب اس پہ الزام لگایا کہ وہ میٹنگ بھی نہیں گئی وہ کسی کے ساتھ گئی ہے باس کے ساتھ گئی ہے جو بھی اور جب وہ واپس ہے تو اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا ابھی صرف دو ماہ ہوئے سے شادی کو اور سائی رات ہم مارتا رہا سائی رات ہر چیز ڈنڈوں سے بھی ڈنبل سے بھی اور صبح تک مار مار کے اس کو مار دیا اس کی سائی رات چیخیں نکلتی مطلب بتاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کیسا معاملہ ہے اور بڑے تکلیف دے اب یہ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ کہ میں نیکس ویڈیو میں بات کروں گا لیکن کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے نیکس ویڈیو میں باقی بات کروں کہ ایاز امیر کو گرستار کرنی ہے تو اس پہ پی ٹی آئی کے لوگ پتہ نہیں کیوں مطلب یہ پی ٹی آئی نون لیگ پیپل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انسانی جان گئی ہے منافقت سے باہر نکلا کریں جو بھی غلط ہو اس پہ غلط ایاز امیر کے اگر قصور نہیں ہوگا تو وہ چھوٹ جائیں وہ ظاہر جعفر کے ماں باپ بھی چھوٹ رہے ہیں حالانکہ وہ تو انوالف سے انڈریکٹ قائدہ وہ کراچی سے فون کر رہے تھے سب کچھ سی سی ٹی بی بھی دیکھ رہے تھے یہ اگر انوالف نہیں ہوگی تو چھوٹ جائیں گے کوئی انویسٹیکیشن کر نہیں ہے پولس کو اندازت پتا ہے کہ کوئی کس وجہ سے گرفتار کیا تو ان کو پتا ہے تو اس پر بارال یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ابھی پر وکٹرم بلیمی کی جا رہی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہر طرح وکٹرم بلیمی کی جاتی اس دفعہ تو وہ لڑکی اس کی بیوی تھی اس کا کیا قصور ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کا کیا قصور ہے ویسے کہتے ہیں نا کہ لڑکی لڑکے کے ساتھ کیوں تھی سب سے زیادہ بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ امیر جو ہے یاد امیر ہے وہ چونکہ پی ڈی ایک سپورٹر ہے تو پی ڈی ایک سپورٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو پسانے کے لیے شریف انسان کو پسانے کے لیے سارا ڈراما رچا جا رہا ہے اور یہ سب ان کو پسانے کی چال ہے اور یار خدا کو کرو کیا مطلب چال ہے اور یہ وہ اس پر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں تو آپ لوگ سمجھ آئے کہ مطلب کوئی انسانیت ہوتی ہے یہ اس قسم کی بات نہ کرو اگر وہ قصور نہیں ہوگا تو ان کو کوئی صدا نہیں ہوگی اور جو بھی ہے لیکن یہ آپ چاہست کو بھی اس میں پھولے کے آ رہے وہ لڑکی کی جانگی ہے واقعی ہے کہ اس پارے میں نیکس ویڈیو بات کریں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لازمی اور نیکس میڈے تو مجال جیئے کہ ٹھینکی سومٹ تلنے ٹیک کیر اللہ حافظ